تو آپ سب جانتے ہیں کہ 29 جون کو گپی گریول انسنم باجوا کی مووی کیری اون جٹہ تھری مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے چھے دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اس کلیکشن کر رہی ہے یہ انڈین پنجابی انڈرستی کی نمبر ون مووی بن چکے جس نے مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس اس کلیکشن کی ہے دو جون کو سینما گھر میں ویگی کوشل اور سارا علی خان کی جوڑی میں بنی مووی زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے مووی سینما گھر میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے 33 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اس کلیکشن کر رہی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیری اونجٹر 3 مووی نے پہلے 6 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائد میں کتنی باکس اس کلیکشن کر لی ہے اور وہیں ذرہ ہٹ کے زرہ بچ کے مووی نے پہلے 33 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائد میں کتنی باکس اس کلیکشن کر لی ہے اور ان دونوں موویز کا بجٹ کیا تھا اور یہ دونوں مووی باکس اس کلیکشن پر ہٹ سابت ہوئی ہیں فلوپ تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذراہت کے ذرہ بچ کے مووی میں میں وکی کوشل اور سارا علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس مووی کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرہ بچ کے مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لوگ کی نوٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے دس دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے دس دنوں میں انڈیا سے چرونجا کروڑ کی نوٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے دس دنوں میں وارڈ ویڈ 66 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ ساتھ 40 کروڑ یہ مووی باکسز کلیکشن پر تاور توڑ کلیکشن کر رہی ہے یہ ایک کپل کی مووی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کپل جو کہ جوانٹ فیملی میں رہتا ہے وہ اپنے لئے ایلیدہ گھر کھردنا چاہتا ہے اسے ایلیدہ گھر کھردنے کے لئے کیا پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے 28 دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی اگر آورال بات کرے اس مووی کے بارے میں تو یہ مووی ایک فیملی انٹرٹینن ان لف سٹوری مووی ہے آپ اس مووی کو فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر بات کرے اس کے 30 دن کی باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے اپنے 30 دن 73 لاکھ کی باکسز کلیکشن کی اس طرح اس مووی نے اپنے 31 دن 1 کروڑ کی باکسز کلیکشن کی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے 31 دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 31 دنوں میں انڈیا سے 84 کروڑ 70 لاکھ کی نٹ کلیکشن کر لی ہے اگر بات کرے ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 31 دنوں میں وارڈ ویڈ 110 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس مووی کا بجٹ ہے 40 کروڑ اور اس مووی نے پہلے 31 دن میں ورڈ ویڈ 110 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے بات کہ نے کیری اون جٹا تھری مووی کی باکسز کلیکشن کی تو کیری اون جٹا تھری مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاکھ کنٹ کلیکشن کی تھی یہ انڈیا پنجابی انڈسٹری کی پہلی مووی بن چکے جس نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکسز کلیکشن کی ہے پہلے جتنی بھی پنجابی انڈسٹری کی موویز ریلیز ہوئیں انہوں نے چار کروڑ پچپن لاکھ سے نیچے نیچے ہی باکسز کلیکشن کی ہے اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں ورڈ ویڈ 10 کروڑ 72 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے چار دنوں کے باکسز کلیکشن کی تو کیری انڈسٹری مووی نے پہلے چار دن میں ورڈ ویڈ 40 کروڑ 56 لاکھ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی گائز اس مووی نے تو پہلے دو دنوں میں اپنا بجٹ ریکاور کر لیا تھا اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر سپر ہٹ ثابت ہو گئی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پانچ میں دن کی باکسز کلیکشن کی تو کیری انڈسٹری مووی نے اپنے پانچ میں دن دھائی کروڑ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے چھتے دن دو کروڑ اکتیس لاکھ کے باکسز کلیکشن کی ہے اگر بات کرے اس مووی کے پہلے چھ دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکسز کلیکشن کی تو کیری اونجٹا تھری مووی نے پہلے چھ دنوں میں انڈیا سے چوبیس کروڑ اٹھارہ لاکھ کے نوٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح کیری اونجٹا تھری مووی نے پہلے چھ دنوں میں وارڈ وائٹ چھپن کروڑ سولہ لاکھ کے باکسز کلیکشن کر لی ہے ہے موسٹ پنجابی انڈسٹری کی جتنے بھی موویز ہیں وہ پاکستان میں ریلیز ہو جاتی ہیں لیکن انڈیا کی جو دوسری موویز ہیں وہ پاکستان میں ریلیز نہیں ہوتی ہیں آئیز آپ لوگ کا کیا خیال ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں